بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے رکھ کریں گے روحی چولستان کا جہاں پر قرار دراور کے مقام پر جیپ ریلی پر آنے والے سیاہوں کو چار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے جہاں عقیدت بندوں کی بڑی تعداد فاتح خانی کر رہی ہے اس حوالے سے مزید تصلاح جانتی ہیں بیورو شیف بہاورپور محسن الملک سے جی محسن الملک آگاہ کیجئے گا چیز سوٹ موجود ہیں چولستان کے علاقے قیلہ دراور کے مقام پر جہاں پر آنے والے سیاہ اس ایبن سے بھی لوتھندوز ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مقام چولستان جیپ ریلی کے مقام پر قیلہ دراور کے مقام پر صحابہ اکرام کے قبر مبارک ہیں جہاں پر آ کر ان کی زیارت کی جا رہی ہیں اور ان صحابہ میں چار صحابہ جو ہیں وہ یہاں اسی جگہ پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد یہاں پہنچے اسلام کا پیغام لے کر اور اسی جگہ پر بتایا یہی جا رہا ہے ہسٹری کے مطابق جو یہاں پر موجود بھی ہے لکھی بھی ہوئی ہے وہ یہی پر ان کی شہادت ہوئی دوران جنگ اور یہ قیلہ دراور کا مقام اس وقت ایک نون مسلم حکمران کے پاس تھا جن تک وہ اسلام کا پیغام پہنچانے آئے تھے لیکن یہی پر ہی وہ دفن ہو گئے چار صحابہ میں حضرت جواد حضرت جوار حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ یہیں پر دفن ہیں اور آنے والے سیاہ نہ صرف یہاں پر آ کر یہاں کی ثقافت یہاں کے رنگ دیکھ رہے ہیں اس مقام پر آ کر وہ تارک کے بڑے بڑے ناموں کو بھی یاد کر رہے ہیں ان کے لئے فاتحہ کی جارہی ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر ہزاروں میل کا سفر دائے کیا اور یہاں پر آ کر اسلام پھیلایا اور آج اس خطے میں اسلام کا پرچم بلند ہے جب یہاں پر عباسی خاندان کی حکومت قائم ہوئی نواب بہاول پورا ہے تو اس کے بعد کلم گراور کے مقام پر جب ان کبروں کا انہیں علم ہوا تو یہاں پر تب سے یہ مزار بنایا گیا ہے اور بڑے تعداد میں یہاں پر لوگ آ کر فاتحہ کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو کہ اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لئے انہوں نے دی اور یہاں تک اسلام پہنچایا اپنا فرض ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہسٹری کے مطابق جو کہ قبروں پر لکھی ہوئی ہے ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ چودہ سال بارہ بارہ سال دستہ سال خدمت بھی کی عرب میں اور اس کے بعد ان کے حکم کے بعد وہ یہاں پر اسلام پھیلانے کے لئے اسلام کا پیغام لے کے آئے اور دورانے جنگ یہاں پر شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا جی محسنان ملک یہ بھی بتائے گا کہ کسی بھی حادثے کے پیش نظر تیبہ امداد کی فراہمی کے لئے محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقزامہ کیے گئے ہیں جی چولستان جی پریلی کے دوران کلہ دراور پر بنیادی ہیلس سینٹر کو اس وقت ایمرجنسی سرویسز کے لئے چوبیس گھنٹے کے لئے ایکٹیف کر دیا ہے اور ڈاکٹر اکرام کو یہاں پر تمام تر ذمہ داریاں دیں گئی ہیں خاص طور پر اس بنیادی سینٹر میں جہاں پر علاج کروانے کے لئے ہر شخص آ رہا ہے اس کو لائے جا رہا ہے وہاں پر جو ڈرائیورز ہیں خدا نہ خاصتہ کسی حادثے کا سامنا ہو رہا ہے انہیں انہیں بھی یہاں پر بنیادی جو سہولیات ہیں وہ دی جاری ہیں اگر کوئی سیریس پیشن ہے یہاں سے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اسے آگے بھیجا جارہا ہے ڈاکٹر اکرام ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اکرام مزید کیا کیا یہاں پر سہولیات ہیں چوبیس گھنٹے کے رات کے ٹائم بھی یہ امرزن سے کھلے ہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سینٹر بیسک ہیلے یونٹ ہم نے ادھر مندی اپریشن تھائٹر سیٹ کیا ہوا ہے اور چار دن جو ریلی کے ہیں چودہ پندرہ سولہ اور سترہ چار دن چوبیس گھنٹے 24 آور ہمارا سینٹر کھلا ہے اور ہم ایفیسنسلی جو بھی پیشنٹ آرہے ہیں کو ٹریٹ کر رہے ہیں ڈرائیورز بھی آیا ہیں بھی تک ہاتھ سے کھلا ڈرائیور بھی آیا ہیں صبح ٹریک پہ ایک گاڑی اُلٹی ہوئی ہے جس کے ڈرائیور کو چیسٹ پہ اور سروائیکل انجری ہوئی تھی اور روانی صاحب خود اس کو ہمارے پاس لے کے آئے ہم نے اس کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کیا اس کو کادر لگایا اس کو امجسٹی ٹریٹمنٹ دے کے پھر ہم نے آمد پور ٹی ایس کی ورہ پر کر دیا تھا الحمدللہ ٹھیک ہے پیشنٹ ابھی تک آرہے ہیں سارے اس کے علاوہ موٹسائیکل ایکسیڈنٹ وہ بھی کیس کافی آئے ہیں روٹین جو ہیں نازیہ وومٹین اے آر آئی کے وہ بھی کافی کیس آئے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹی آویلیبل ہے ٹریک سب چوبیس گھنٹے کا سرویس ہے تو آپ اگر رات کے ٹائم کوئی امرجنسی آتی ہے تو تب بھی آپ یہاں پہ کیونکہ آپ آرثوں کے مانے ہوئے ڈاکٹر ہیں آپ کی ڈیوٹی بھی اسی لئے لگائی ہے تو رات کو بھی آپ یہاں پہ انشاءاللہ جلے جی بلکل اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ اس امرجنسی کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حاصل کے دوران اگر کسی کو چوٹ لگتی ہے تو اسے فوری طور پر یہاں پر ٹریٹمنٹ دی جائے ماہر سینئر ڈاکٹر اے ڈاکٹر اکرام کو یہاں پر ہیڈ بنا کر بھیجا گیا اور تمام پورے پورے سینٹیس لوگوں کا عملہ چوبیس گھنٹے یہاں پر کام کر رہا ہے اور جو بھی یہاں پر پیشن آ رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ محسن ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جبکہ دوسری جانی بہاورپور کے ڈیپٹی کمیشنر شوزب سعید کا کہنا ہے کہ بہاورپور میں بہاورپور میں چولستان جیپ ریلی ہو رہی ہے تیز گاڑییں ٹریک پر دوڑ رہی ہیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں گو کے ریلی میں حصہ نہیں لے رہے ہیں لیکن اس ریلی کو جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا ڈاکار پریس پیرس ریلی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے گوگل انجن پر تو دوسرے نمبر پر اسے سرچ کیا جاتا ہے بہت پاپولر ریلی لیکن اس ریلی کے حوالے سے جو بیک بون ہے جو انتظامات سیکیورٹی کے انتظامات کو مکمل کرتے ہیں اور اس کو بھرپور طریقے سے پورا من طریقے سے منعقد کرواتے ہیں ان میں دو ہی نام ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں ایک ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور اور ایک ڈسٹرک پولیس آفیس بہاولپور دونوں ہی اتفاق سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے ہم جانتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور شہزب صحیح صاحب سے مبارک ہو آپ کو بڑی خوبصورت ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اختتام بھی اچھے طریقے سے ہوگا بون فائر کے ذریعے بہت ہی اچھا افتتا ہوا کل سارے ایونٹ کا آغاز ہوا جوک در جوک لوگ آ رہے تھے لوگوں کا ایک جمعہ غفیر تھا کل اور کل اب تک ہماری دونوں کٹگریز کی گاڑیاں موف کر چکی ہیں جو پرپیرڈ کٹگری جو تیار کر کے گاڑیاں لاتے ہیں اور دوسری سٹاک کٹگری بھی اور کل جو آخری دن ہے فائنل ڈی اس کے اوپر پرپیرڈ کٹگری کی فائنل راؤنڈ انہوں نے کرنا ہے آج کے ایونٹس جو بڑے خوبصورت ایونٹس ہیں آج مغرب کے وقت تقریباً کلچرل نائٹ کا وہاں پر احتمام کیا گیا ہے اس کے بعد تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وہاں پر آتش بازی ہوگی جو کہ بڑی خوبصورت آتش بازی کی جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ڈی پیو صاحب اس کے علاوہ جتنے بھی انتظامات ہیں ٹورزم کی طرف سے ہمارے طرف سے وہ مکمل ہیں ٹینٹ ویلیجز قائم کیے گئے ہیں اور اتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں کہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان اب اس نو مور سیکیورٹی سٹیٹ ایک بڑی عجیب سی افواہ سنتے ہیں کہ یہاں پر لاکھ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی لاکھ کا کوئی وجود نہیں ہوتا بہت ساری جگہ پر شعاب اور شباب کی محفلے سجتی ہیں تو کیا اس طرح کا بھی کچھ ایونٹ ہوتا ہے اسلامی ریاست ہوتے ہوئے آپ چونکہ اسے کنسرن ہے تو اس حوالے سے یہ افواہیں ہی ہیں یا واقعی کچھ ایسا بھی ہوتا ہوتا ہے اگر آپ ڈراؤن کے ذریعے سے اوپر سے دیکھیں یہ جو پینتیس چالیس کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہوتا ہے ایونٹ تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہم نے سکورٹی کے انتظامات کو کافی کوشش کی ہے کہ بہتر کریں ہم نے وہاں ایک پولیس لائن بنائی ہوئی ہے جس میں ڈالفن، الیٹ، پولیس، اس کے لیے پکٹس اور مختلف جگہوں پہ ہم نے پولیس تائینات کی ہوئی ہے بٹ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کوئی تکلیف ہو، کوئی پرابلم ہو ہم ایسا سکورٹی پلان ترتیب دے چکے ہیں جس میں لوگوں کو تفریق کی آزادی بھی ہو اور سکورٹی کی صورتحال بھی بہتر ہو جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو میرا خیال ہے آپ کے اپنے سوال میں ہی جواب ہے کہ پرسپشن جو ہے اس کا تو آپ کوئی سپیسیفک مجھے واقعہ نہیں بتا سکے لیکن اگر اس قسم کے کوئی کاروائی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور قانون حرکت میں آئے گا ضرور قانون حرکت میں آئے گا یہ اور بتائیے گا کہ واپسی ابھی ہونے والی ہے ٹریک پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے ٹریفک کے حوالے سے بہت زیادہ بندش ہو جاتی ہے اس کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں مجھے ابھی تک کسی ڈرائیور کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یہ کمپلینٹ نہیں آئی دیفنیٹلی اس کو آپ دنیا میں جہاں بھی اس قسم کے ریلی ہوتی ہے تو لوگوں نے ٹریک پر کھڑے ہوکے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی لینڈسکیپ ٹائپ جگہ تو نہیں ہے اختتام کے بعد ریلی کے اختتام کے بعد واپسی پر ٹریفک کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کیے دیکھیں ٹریفک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریفک منیجمنٹ کا بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے اگر آپ کی سپیس کم ہوگی جگہ کی اور وہاں پہ گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جتنی اس کی کپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو انشاءاللہ منیج کریں گے منیج کیا ہے جی ٹریفک کے پلان کو ہر لحاظ سے ہم لوگ انشاءاللہ بہترین اختتام تک انتظامات دیں گے سیکیورٹی کے بھی اور جو ایڈمنسٹریٹیو ہیں دونوں انتظامات کو آپ کو کہیں شکایات نہیں ملے گی کہنا تھا ڈیپٹر کمیشنر شعوزب صحیح صاحب اور ڈسٹرک پولیس آفیسر امیر تعمور صاحب کا سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ محمود زہیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا چولستان جیپ ریلی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین ریسر بھی شریک ہیں سہرائی ریتلے اونچے نیچے اور دشوار راستوں پر گاڑیاں دوڑاتی خواتین بھی جیت کے لیے پرازم ہیں تفصیلات جانیس ریپورٹ میں جیپ ریلی میں جہاں مردوں نے حصہ لیا وہیں باہمت خواتین دی پیچھے نہ رہی ان کا کہنا ہے کہ وہ امور خانہ داری کے ساتھ جیپ بھی اچھی دوڑا سکتی ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کی حوصلہ افزائی کرے اور مقابلے کی ریجسٹریشن فیز گاڑیوں کے مرمت کے لیے فنس جاری کیے جائیں تو بہت سی خواتین اس پیدام نے اپنا نام بنا سکتی ہیں خواتین جو ہیں بیسکلی آگے آنا چاہتی ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سپانسرشپ کا اتنے پیسے نہیں ہوتا ہے خواتین کے پاس کے ریجسٹریشن سے گاڑی کو پرپیئر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یا تو گورنمنٹ سامنے آئے عورتوں کی مدد کرے سپانسرنگ کرے خواتین کا کہنا تھا وہ پانچ روز سے ریلی کے لیے پریکٹس کر رہی تھی ریلی کے چار مرحلے تہہ کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن وہ جیت کے لیے پرعصن ہیں ان خواتین ڈرائیورز سے کہنا تھا کہ جیب پرلی میں ان کی نمائندگی دوسری خواتین کے لیے پیغام ہیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لے سکے ریگستان کے پرخط راستے پر جیب دوڑانا کوئی آسان کام نہیں خواتین اگرچے جیت نہ بھی سکے لیکن مقابلے میں حصہ لے کر مردو کو چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے جیب پریلی میں گاڑیاں تو دوڑ رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ کا بخار سر چڑھ کر بولے لگا ہے میچز دیکھنے کے لیے ہر کوئی فرجوش ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آمیر ڈوگر سے جی آمیر ڈوگر بتائیے گا جی بالکل پاکستان سوپر لیگ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے بکلا بھی جو ہے اس کے دیوانے پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطان کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں پیپلز لائر فورم جنوبی پنجاب کے نائب صدر ہمارے ساتھ ملک صدر پہوڑ موجود ہیں سر جنوبی پنجاب کی ٹیم جو ہے ملتان سلطان نمائندگی کر رہی ہے پاکستان سوپر لیگ میں اس میں کیا کہتے ہیں آپ کتنی امید دیں آپ کو جیت سے ملتان سلطان نہیں شکین ہے انشاءاللہ بلکل پی اے سل میں جو ہماری ملتان سلطان ٹیم ہے وہ ہماری خاص طور پر جنوبی پنجاب کی نمائندگی کر رہی ہے تو ہم انشاءاللہ فل فلیج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ میرے بار میں بھی آپ نے دیکھا ہے اتنی بڑی سکرین لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم ملتان سلطان کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ پوری پوری کوشش کریں گے بلکل یہ سارے مہت انجائے کریں اور دوست بھی اسے انجائے کریں یہ ہماری جنوبی پنجاب کی آواز ہے ملتان سلطان زندہ آباد بلکل بکلہ کی جانب سے جو نعرے بازی لگتا ہے بہت شکریہ عامر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور ابھی بریٹن میں شامل کریں گے ایک پرے ہمارے ساتھ شئیئے ملتان شہر میں پارکنگ مافیا کا راج ہے نشتر روڈ، عبدالی روڈ، گھنٹہ گھر حسین آگاہی چوک، کمہار والا چوک ریلوے روڈ، پلس، شوالہ، حسن آباد اور شاہ شمس روڈ سمیں دیگر علاقے جیسے کہ رشید آباد چوک ممتاز آباد میں بھی پارکنگ سٹینڈ مافیا کی بھرمار ہے جبکہ پارکنگ مافیا کے سامنے مینسپل کارپریشن نے بھی چپ سادلی ہے انفورسمنٹ افسر مینسپل کارپریشن کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں شہر کو پارکنگ مافیا سے پاک کر لیا جائے گا تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے جی جنید اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ ملتان شہر کے اندر پارکنگ سٹینڈ کی بھرمار ہے جگہ جگہ ہر چوک کے اوپر اور ہر چرائے کے اوپر جو ہے غیر قانونی جو پارکنگ سٹینڈ ہے ان کے میں بھرمار نظر آتی ہے اس وقت اگر میرے کیمرن فراز حمید آپ کو دکھا سکیں تو ہم ڈیر اڈا پر موجود ہیں ڈیر اڈا ملتان کا ایک معروف جو ہے وہ چوک ہے بس ٹینڈ بھی ہے اور یہاں کی بھی یہ صورتحال ہے کہ سڑک کے اوپر جو ہے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہے یہ پارکنگ جو ہے مکمل طور پر جو ہے سڑک کے اوپر قائم کی گئی ہے جو پوری سڑک کو جو روکنے کا باعث بھی بنتی ہے مگر ستم زریفی یہ ہے کہ ہم جیسے یہاں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر جو پارکنگ سٹینڈ عملہ ہے وہ یہاں سے رفو چکر ہو چکا ہے اور یہی یہاں کی صورتحال ہے مگر جو میسپل کارپوریشن کے جو ٹیم ہے وہ خاموش تماشاہی نظر آتی اس حاصل سے سخم عرصہ جو ہے میسپل کارپوریشن افسر جو ہے انفورمنس ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے منظور شدہ دو یا تین سٹینڈ ہیں باقی ملتان میں جتنے چھوٹے موٹے سٹینڈ لگتے ہیں وہ غیر قانونی لگتے ہیں اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اکثر مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹوکن فری ہے ابھی کسی بینک کے بار کسی ہوتل کے بار لوگ اپنے موٹسیکلیں کھڑی کر دیتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ اس کو موقع غنیوہ جان کے جہاں کچھ زیادہ موٹسیکلیں ہوتی ہیں تو وہاں ٹوکن لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم ان کے خلاف وقتاً فقتاً کاروائی کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہم اس کریک ڈاؤن پر نکلے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آج انشاءاللہ کریک ڈاؤن ہوں گا آج انشاءاللہ کریک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں بالکل جو ملک اسغر ہیں انفورسمنٹ انسپیکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑے پمانے پر جو کاروائی ہوگی اس جو پارکنگ مافیا کے حوالے سے ہم مزید آگے بات کر رہے ہیں اگر میرے کیمرمن فراز امید آپ کو دکھا سکے تو یہ ملتان شہر کے بیسکلی تمام جو پارکنگ سٹینڈ ہیں ان کے یہی صرفتحال ہے کہ سڑک کے اوپر یہ قائم کر دیے جاتے ہیں یہ ایک تجاوزات کے ایک بھرمار ہے یہ موٹسائیکل سٹینڈ کے پارکنگ کا ہے یہ سامنے ویڈا بس موجود ہے اس کے بالکل ساتھ ہی کچھ ہی فاصلے کے اوپر یہ پارکنگ سٹینڈ موجود ہے جو کہ تجاوزات کا بھی باعث بند ہے جبکہ میوسپل کارپوریشن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا اگر بڑے پیمانے کے اوپر کاروائیاں کی جائیں گی اور اس پارکنگ مافیا سے ملتان شہر کے باسی ہیں ان کا نجات دلوائی جائے گی بہت شکریہ جنہیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور غفرت کہیں یا ناہلی ایک جانب پارکنگ مافیا ہے تو دوسری جانب سڑکوں کا غلط ڈیزائن ہے ملتان میں سڑکوں کی ٹرافک انجنرنگ میں ناکس پلاننگ سامنے آنے لگی ہے شہر کی معروف شہراؤں پر اہم مقامات پر سرویس روڈ ہی نہیں بنایا جا سکے ہیں جس کے بعد شہری رونگوے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ٹرافک رولز کی خلاف ورزی اور اپنی قیمتی جانوں کو بھی دعوں پر لگانے لگے ہیں اس حوال سے مزید افصالات جانتے ہیں ڈپٹی بیوروچیز طیب سیف سے جیتا یہ تیف آگاہ کیجئے گا آجبکو ملتان میں ترقیاتی ادارہ کی جانب سے سڑکوں کا جال تو بچھایا گیا لیکن ان تمام سڑکوں کے اندر ناکس پلاننگ انسامیہ کی وہ ہمیں یہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ایل ایم کیو روڈ کو خانوار روڈ کو بوسن روڈ کو یہ شہر کے تمام معروف ترین شہرہ ہیں ان کے اوپر دن کے اندر ہر وقت جو ٹرافک کا ہیوی دباؤ جو ہے یہاں پر رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خصوصی طور پر ٹرافک بارڈلز ان کی ڈیوٹی بھی لگائی جاتی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر خاص طور پر کہ یہ جو اہم چوراہیں ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کے جو سروس روڈ ہیں وہ نہیں بنایا جا سکے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں جنہوں نے ایک روڈ سے دوسری روڈ کی جانب جانا ہوتا ہے وہ یہاں پر ٹرافک قوانین کی خلاف برزی کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور رانگوے کی اوپر آتے ہیں اور جو دوسر جانب سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر رکابٹ کا باعث بنتے ہیں جبکہ اگر ہمی سو چھے نمبر چھوٹ پر ملتان میں موجود ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں مختلف لوگ جو یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں ٹرافک قوانین کی خلاف برزی کر رہے ہیں بھائی رکی ہے قدر ایک پر رکی ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ یہ خلاف برزی کرتے ہوئے آ رہے ہیں خلاف برزی؟ آپ بانوے کی خلاف برزی کرتے ہوئے آ رہے ہیں جی تو کیوں آ رہے ہیں آپ ادھر سے کیوں نہیں آئے کافی ٹرن ہے آگے کافی آئے میں کتن دور آگے ٹرن ہے یہاں سے تقریب ہم پانچ سو میٹر ہوگا پانچ سو میٹر دور آپ جانے کے بجائے آپ رانگوے کے پر آگئے ہیں یہ ساتھ ہی ہے نا اس کی ساتھ ہی ہے کیوں آئے آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ اسی طرف کیوں آئے ہیں ساتھ کوئی اور ہوتے پر اسی سیٹر سے جاتے ہیں یہاں پر یہ سروس روڈ پر ہی استعمال کرتا ہے انسان ساتھ ہی ہے یہاں پر ہے سروس روڈ یہ ساتھ ہی ہے بھائی آپ کی یہاں پر اس چگہ پر ہے سروس روڈ یہ بھیکل اس چگہ پر سروس روڈ نہیں ہے شہری سروس روڈ نا ہونے کی وجہ سے یہاں پر خلاف برضی کرتے ہیں ایک اور شہری مرسا مجھو دے ان سے بات کرتے ہیں بھائی یہ بتائیے گا آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں آپ یہاں سے بھائی یہ کراسنگ ہی نہیں ہے کیا کرے کہاں سے کراسنگ نہیں ہے اتنی لمبی یوٹن لینے جاؤ نہیں یہ تو سرویس روڈ نہیں ہے نا یہ والی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں یوٹن نہیں ہے نا وہ آگے سرویس روڈ ہے یوٹن ہے نہیں اتنا لمبا یوٹن لینے کے لیے جائے تو یہی تو چلے جائے بند ہے کہاں پر ہے یوٹرن بھائیں وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے آپ نے اپنی جان کو خطر میں ڈال دیئے یہ سرویس روڈ ہے یہاں پر تو نہیں ہے نا یہاں سے اب اتنا لمبا دو کلومیٹر کا یوٹرن لینے کے لیے جائے بندہ یہاں سے چلا جائے یہاں پر یہی صورتحال ہے رکشہ ہے کار ہے موٹسائیکل ہے کوئی بھی چیز ہے یہاں پر رانگوے کی خلافرزی کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تشخیص نہیں ہے یہ دیکھیں یہ شہری یہاں بھی رانگوے کی خلافرزی کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو اس چیز کا قطن کوئی احساس نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر ایم ڈی اے کے جانب سے سرویس روڈ جو ہے نہیں بنائے جاتے کہ جس کی وجہ سے شہری یہاں پر آتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں پر بقیادہ طور پر رکھتے بھی نہیں ہیں اور یہاں پر رانگوے کی خلافرزی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ پیچھے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ رکشہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر آتی رہتی ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی یہاں پر ہمیں سسٹم نظر نہیں آتا اور نہ ہے یہاں پر ٹرافک وارڈن کسی بھی طرح سے اور تائینات ان کو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آئے روز حاصلات یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور حاصلات کی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنی قیمتی چیزوں سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کی جانک اور نقصان بھی یہاں پر پہنچتا ہے لیکن ایم ڈی اے ابھی تک اس تمام صورتحال کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکال سکی اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی حل نکالا جا رہا ہے کوئی حل نہیں نکالا جا رہا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ حرم گیٹ کی بحالی کے بعد تاریخی دروازوں کو پہلے تجاوزات سے نجات دلائی جائے گی پھر تاریخی علنگ کی حصیت بھی بحال کی جائے گی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں رضا ملک سے جی رضا ملک اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلکل ہزاروں سال زندہ تاریخ لکھنے والے ملتان شہر کی قدیم شہر کی جو فصیل ہے اور جو تاریخی دروازے ہیں وہ نہ صرف تجاوزات کی زد میں ہیں بلکہ ان کے موجود کی کو بھی جو ہے وہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں اس حوالے سے جو حرم گیٹ کا دروازہ ہے اس کی رینویشن کے حوالے سے وارٹسٹی پروڈیکٹ کے تحت جو کام کیا گیا ہے لیکن جب اب الانگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوک دولت گیٹ ہے اور چوک لوہاری گیٹ کے دروازے بھی جو گولہ باری میں جو انگریزوں کے ساتھ لڑائی کے دوران گولہ باری میں تباہ ہو گئے تھے ان کی حوالے سے بھی ان کی تعمیر کے حوالے سے بھی تحال کوئی فیصل نہیں ہو سکا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدس سے ریاض ملک جو وارڈ سٹی پروڈیکٹ کے سروار بھی ہیں تو سر یہ کیا کب تک جو ہے الانگ کو جو ہے اور ان دروازوں کو ان کی تاریخی حصیت بحال ہو سکے گی دیکھیں یہ ایک انٹیگریڈڈ مسئلہ ہے جو کہ تجابزات سے جڑا ہوئے الانگ سر ہماری جو آپ دیکھیں گے والڈ سٹی جو پورا تھا اور اس کی جو والڈ تھی اس میں بے پناہ انکروچمنٹ ہو چکی ہے ٹیمپریری بھی ہے اور پرمنٹ بھی بے پناہ انکروچمنٹ ہے یہ ساری نزول لینڈ تھی اب اس پہ ہم نے پورا ایک سروے کپلیٹ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ اس ان تجابزات کو ختم کروایا جائے ہمارا بیسیکل مقصد یہ ہے کہ سرکلر روڈ جو ہے اس کے ارکت پوری وہ کمپلیٹ ہو اگر ہم کوشش ہماری الڈی مل دیئے ہوگی سو سے ایک سو بیس فٹ ہو سکے کمپلیٹ اگر ہم اس طرف جا سکیں لیکن اس میں ہرڈلز ہیں کافی لیکن اس پہ ہم کام کر رہے ہیں جب تک تجابزات وہاں سے ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ الانگ بھی پوری طریقے سے برامت نہیں ہوگی اور وہ جو ایریا ہے پورا والڈ سٹی کا جو کہ جس کے ہسٹوریکل ویلیو ہے وہ سامنے نہیں آسے گا دروازے جو ہیں ان کی اپنی تاریخی حصیت ہے دیفنیٹلی دو دروازے جو آپ نے ذکر کیا وہ ابھی صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں وہ موجود نہیں ہیں ان کی تعمیر بھی ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے پہلے ہمیں یہ جو روڈ ہے پورا اس کو کلیر کروانا ہے میں دوبارہ یہ آج کر دوں سروے ہمارا کمپیٹ ہو گیا ہے اس کا اس پہ ہم جلدی ہم نے کوئنے کوئی لائمل بنانا ہے لوہا مارکیٹ ہے دیفنڈیفنٹ مارکٹس ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے اور ان سے ہماری باتچیت بھی ہو چکی ہے اگریب بھی ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم کوئی یہاں سبسیٹوٹ پروائیڈ کریں گے آؤٹ آف دا سیٹی ان کو باہر لے کے جائیں گے سیوری کا ایشو بھی ریزول ہوگا اس سے روڈز کا ایشو بھی ریزول ہوگا تجازات کا ایشو بھی ریزول ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی سال میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا لائمل بنا لیں گے جس کے ذریعے ہم یہ تمام تجازات کو بھی ہٹا سکیں ان کو سبسیٹوٹ پروائیڈ کر سکیں اور ساتھ ساتھ ہم جو دروازے ہیں ان کی رینوویشن اور ان کی ریکنسٹرکشن پر بھی کام کر سکیں جی بلکل اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر مطام دا سریاز ملے کا کہنا ہے کہ جو دروازوں کی تاریخی حیثیت ہے اس کو بھی بھال کیا جائے گا اور جو درواز اس طرف استی سے مٹ چکے ہیں ان کی تعمیر کے حوالے سے بھی جو لاعمل ہے وہ تحق کیا جائے گا بہت شکریہ رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ابھی سناوہ سے خبر شامل کریں گے جہاں پر انصاف سکول کے بچوں اور اساسا کی جانب سے معذور افراد میں ویلچئرز تقسیم کی گئی اس موقع پر اساسا کی جانب سے بچوں کی حوصلہ افسائی پی کی گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں تاہر چوہدری سے جی تاہر چوہدری آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں سناوہ کے نیو انصاف سکول میں موجود ہوں یہاں پر معذور افراد کے لیے بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ویلچئرز کا انتظام کیا ہے اور اس تقریب کا احتمام کیا گیا تھا اور معذور افراد ہیں ان میں ویلچئرز تقسیم کی گئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سکول کے ڈریکٹر ریاض خان گرمانی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے سکول کے بچوں نے خاص کر ویس پرنسپل عصد رحیم صاحب نے بڑی کاوش کی ہے محنت کی ہے اور آج ان معذور بچوں کو ویلچئر بھی دیئے ہمارے ساتھ یہاں پر معذور افراد بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کے لیے کیا انتظام کرنا چاہیے احسان ہمارے ساتھ معجود ہیں اور معذور بھی سپیشل پرسن ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے تو سیناما کیونکہ ایک انڈسٹریز ایریہ ہے تو میری درخواست یہی ہوگی کہ ان انڈسٹریز مالکان کو معذور افراد کے لیے بھی کوٹے میں عمل درامت ہونا چاہیے تاکہ وہ اس نوکریوں جیسے مسائل سے مسائل حل ہو سکے ان کے لیے بھی معذور افراد جو ہیں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے اور پرائیویٹ کامپنی میں کتنا کوٹا مختصد کیا گیا ہے یہ شعور دینا ہے معذور افراد کو تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتا چل سکے جی باز شکریہ تاہیر چوہدری تفصیلات سے آگاہ کرنے کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیم یا خان جھوک فرید میں سالانہ تین روزہ سکافتی خاجہ فرید روحی امن میلے کے دوسرے روز ہونے والے نیزہ بازی کے دلچسپ اور ٹاکرے دار مقابلے سلطانی ایوان کلب نے سولہ پوائنٹ سے حاصل کر لی ہے جی اور جی کا سہرہ اپنے نام کر لیا ہے تفصیلات جانیں گے آمیر بھٹی سے آمیر بھٹی کیسا رہا آج نیزہ بازی کا مقابلہ اور جیتنے والے کھلاریوں کا روحی امن میلے کے حوالے سے کیا کہنا ہے رحیم یا خان کی جھوک فرید میں سکافتی خاجہ فرید روحی امن میلے کے دوسرے روز نیزہ بازی کے ٹاکرے دار اور شاندار مقابلے ہوئے ہیں اور اس میں جو ٹیم جیتی ہے وہ سلطانی ایوان کلب جیتی ہے اور اس کے جو صدر ہیں فاطم محمد ان سے جانتے ہیں بتائیں گا کہ ہم کتنے پوائنٹ سے جیتے ہیں اور ہماری ٹیم نے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے کتنی محنت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے فل پوائنٹ حاصل کی ہیں چار راؤنڈ میں اور اس میں جیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبادست مقابلہ ہوا ہے کمپیٹیشن ہوا ہے سنگل میں سیکشن میں اور ادھر بہت مزہ آیا ہے اور خصوصا خاجہ موین قریجہ صاحب کا ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ادھر روحیم کے علاقے میں جو ہماری گیم ہے نیزہ بازی یہ ادھر ادھر ہی ہمیں موقع ملا ہے نیزہ بازی کا اور ہم خصوصا حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمارے ملک پورے میں اس گیم کو فروغ دیا جائے آپ کیا سوٹے ہیں کہ موجودہ دور میں اس طرح کے جو کھیل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور روحی میں اور میلے میں اس طرح کی مقابلے ہوئے ہیں تو اس طرح کے فروغ کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے اپنے فرائسر انجام دیں چاہیے جی بلکل اس میں تو حکومت پاکستان کا زیادہ بنتا ہے کہ ہمارے جو جو گیم ہے یہ ہماری ثقافت ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ حکومت کی مدد کی ضرور آتا ہے تو اس میں حکومت جو ہے یہ کرے ہماری ثقافت زندہ ہوگی تو وہ مقمل تعاون کرے حکومت یہ خواہد صاحب نے تو اپنے طور پر سارا کیا ہے تو یہ ادھر اگر حق وہ تعاون کرے تو بہت اچھی طرح یہ پروگرام ہو سکتا ہے جو کھیلاری جو جیتنے والی تین ہے وہ حکومتی سرپرستی کے منتظر ہے اور ان کا یہی کہنا ہے سلطانی ایوان کلپ کے صدر ہے ان کا یہی کہنا ہے فاطم محمد کا کہ اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے ہر سال یہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور آج جیتے ہیں اور جیت کا جو جشن ہے وہ بھرپور طریقے سے منائیں گے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو ثقافتی میلے ہیں ان کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو اپنا مضبط اور اہم قیدار ادا کرنا چاہیے بہت شکری آمر بھرٹی تفضلات سے آگاہ کرنے کا حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلیٹز میں ایک مردمہ پھر خوش آمدید ابھی آپ کو یہ سنیں گے روحی چولستان جہاں پر ڈیزرٹ فریلی کے علاوہ قبرڈی کا میس بھی جاری ہے چال اگی 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 اینے دو پر آگا سوٹ سواؤ اگنہ اگنہ بھر بھر جی آگلی کبھر آیا محمد رمضان چانی کر انہی دیا نبی تر تی چال گبرو پا کبھر بلے ابتال خالق دیل سا بھٹرانے ستے جوتے کبھر 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 نہیں سوڑے نہیں یعنی اگنہ آگا اگنہ آگا 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 خالق سب ہر پلیئنوے نام دیرے نے پینس چولیستان عبدال خالق گل جنو جنو کبھر سواد آریا کس میکور اسسسٹن کمیشنر سواد تاڑی مارو زور بار سارا آپ نے اتنا اچھا پروگرم کیا ہم آپ کو مبارک بات مشکر کرتے ہیں بہت مہربانی جیو ہزاروں سار اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے انگلی کبھر سیر ہو گیا گبرو سیر تھوپی نیت کھوٹی لیڑا کی سیر ٹوپی ترکے تصمی پھری دیل پھریا لیڑا کی تصمی ہاتھ پھڑ کے چلنے چلنے رب نہ ملیا لیڑا کی چلنے نیچ بڑھ کے بلے شاہ جاگ بینا دو دلی جامدہ پہنے لان ہو گر گر کے ملک شفیق صاحب تو میرے تو وقت نہیں رہنا نہیں تے میرا کا کھ نہیں رہنا آجو میرے وقت آسا کریے دوسری جی میں شکریہ دا کریں گا جناب انور گرآیا صاحب ساڑھے صدر کبھڑی اسوسی اشن ایر مقصود سمیش صاحب مقصود حسن سمیش صاحب شکریہ دا کریں گا جنہ نے بڑی تغریف کبھڑی پرمیٹ کیتا ہے اس علاقے میں جو تپی منتاز صاحب ساڑھے چرہ ساٹریک بڑی اسوسی اشن بڑی میرے بانی جناب ملک صاحب ملو میرے وقت پھر انام ہون میرے لاغ ٹھیک ہو اے نہیں جی ریڑ بھائی گھر گبرو آئے ہائے ساجد کلو پتر میں جھٹ دا تمال مو نچ دا بیجا دلو چھال مار کے ٹانگا چلیا ہی سیار کران انہیں رکھ نہیں سوڑے جاٹ کو پجھنا ایڈا ہو کھا نہیں اتنا ہی سوکھا واغ گبرو ٹائم آو تیس سیکر دے ہاتھ ہلا کے واپس آنا ہوں دا اور ایک پوائنٹ حاصل کی دا جاپری میں ایک شکر یاد آنور برایہ صاحب سجد کمیٹی آسوسییشن بہاور پورجین نے 1902 میں دے لہور کذاپ سٹیڈیم انڈیا نے خرام میت کھی دیا اور جرمال زیان لکھ سیکل انام جو جتا آج شخص جن سکیج جنت بڑھی ہے اور میں مقصود حسن جویز صاحب سپور سپیسر انہوں نے شکریہ دا کریں گا اور جو آپ کتی منطاع ساتھ جرمال سیکل کمیٹی آسوسییشن بہاور پور لو جی پائلے ہاتھ پائلے ہاتھ نمبر سن لو حاصل پور دے پوائنٹ میں اکی حاصل پور اکی اور یزمان منڈی دے پوائنٹ میں بائی ایک پوائنٹ دا فرق تاڑی صاحبے کہندہ عمر ہوئی دانسے کھاندہ پہ آگیا چانسے عمر ہوئی بی کام بھی لگی لی عمر ہوئی تی گالے سویا آوے کوئی عمر ہوئی چالی کانوے پہی پڑھانی عمر ہوئی پجا ایتر آدھ ادھر جا عمر ہوئی ساکھ گھوڑے گھتے گھے کھا عمر ہوئی سترے بابا عمر ہوئی اسی منگے باتے لبے لسی عمر ہوئی نبے مو گل کوئی نہ پھبے عمر ہوئی سو پہمے مر پہمے رو ساڑھا کوئی ٹھیکا نہیں جنا ملک شفیق صاحب دا ایلان ڈریم لینڈ کمرشل مارکیٹ اڈا ڈیر والے کے مالک اچھی بکانے اچھے پلاٹ اپنے بچوں کا فیوچر اپنے بیزنس کا فیوچر کو مستبل کو بہتر بنانے کے لیے بریم لینڈ کمرشل مارکیٹ سوار باست مارکیٹ جیر میا چنو باول پور راول پنڈی ویہاری اور چیشتی براہ چے بکان لو یا مکان لو آسان قیسطہ لائف ٹیم گرنٹی ہر چیز سہول سڑک ملتان کے سٹیڈیم میں میت جاری ہے جبکہ دوسری جانب چور سان جی پریلی کے ادھران کلا دھراور سٹیڈیم حاصل پور اور یزبان کی ٹیم کے درمیان کبڑی کا میت جاری ہے ملتان میں شامل کریں گے ایک بریک آگے نیو ڈسٹر گیٹ کوٹر اسپدال کی جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں اور جو سٹیجر بیریر ہیں اٹھائیس تعداد ہیں جن کو چھ ماں سے ان کی جو تنخائے ہیں وہ نہیں مل سکی اپنی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں لیکن تنخائوں سے محروم ہے در پدر کی بھوکر کھانے پر مجبور ہے اس وقت بھی ڈیپٹی کمیشنر آفز کے بار میں بات کروں گا بھئی بتائیں کیوں تنخائے نہیں مل موقف جو ڈیسٹر گھٹ پاڈ آسپتال کے اہم میں سے ان کا بھی موقف سامنے آیا کہ ہیلس کونٹر کی جس کی مجبور جس کی مجبور تنخائے نہیں دی جاری جبکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم مستقل انداز سے اپنی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جبکہ نوبت پاکوں پہ آنے جانے کے لیے اخراجات بھی نہیں ہے بہت شکریہ مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے ادھر ملتان میں گرین این کلین کی بہار یا مہم کے تحت پی ایچے کے جانب سے زکریہ پاک میں پودے رکھائے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے پی ایچے کے ساتھ مل کر موسم بہار کی مناسب سے گرین این کلین کمپین ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے شروع کر دیا گیا اور اس حوالے سے زکریہ پارک جو شمساباد اور ایدگا چوک کے قریب ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جترے بھی پی ایچے کے جانب سے یہاں پر پودے لگائے گئے اس حوالے سے ایم پی ایس بین کو ملتان سے بات کرتے ہیں میڈم بتائیے کہ آخر کتنے پودے لگائے جائیں پہلے بھی کمپین سٹارٹ کی گئی تھی ہم نے آج کمپین سٹارٹ کر دی شیئرم پی ایچے ملتان پی ایچے پی ایچے ہیں جو لگائے جائیں گے یہاں پر کتنے تیار کر لے گئے کچھ ٹارگٹ فکس کیا گیا دیکھیں ہم نے پچھلے سیزن میں لگائے تھے دس پندرہ ہزار پودے ہم نے بارہ اور پندرہ ہزار کے درمیان لگائے یہ ہمارا ٹارگٹ پانچ ہزار کا ہے ہم درخت لگانا شروع کر رہے ہیں ہم